یہ ایک پریاس ہے ہم نے جوت پر سنبھاگ کے جو پانچ زلے ہیں چھے زلے ہیں چھے زلے ہیں ان کے ایڈیمز کو اور الیکشن سے جڑے جو کارمک ہیں ان کو بلوایا ہے کچھ دشنردیش کلیریفائی کرنے کے لیے آپ کو ودت ہے کہ 1994 میں پنچائتی راج ویوستہ جو تھی اس کو سارے دیش میں سدرد کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ الیکشن کمیشنر کے پد جو تھے ہر سٹیٹ میں ان کا سرجن ہوا ECI پارلیمنٹ اور اسیمبلی چناؤ کر آتی ہے اور جو سٹیٹ اور ECI میں ایک چیف الیکشن کمیشنر رہتے ہیں اور دو الیکشن کمیشنر رہتے ہیں جو سٹیٹ الیکشن کمیشنر ہیں ہر سٹیٹ میں ایک الیکشن کمیشنر ہے ان کی جمعباری ہے نگر پریشد، نگر پالکہ، نگر اکائیوں اور پنچائتی راج ذلا پریشد اتیادی کے چناؤ کر آنا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے بیس سال میں بیس نائنٹی فور کے بعد جو سادن ہیں وہ بڑھ گئے ہیں پہلے سنسادن نہیں ہوتے تھے نہ اس ماترہ میں پنچائتوں میں سادن ہوتے تھے نہ اربن لوکل باڈیز میں ہوتے تھے اب بہت ساری سکیمز آگئی ہیں اربن رینویول میشن ہے تو جو سادن آج کس وقت میں اربن لوکل باڈیز کو کلب ہے وہ پہلے نہیں ہوتے تھے پنچائتوں میں نرے گا کے آنے کے بعد موٹا موٹی پچاس لاکھ سے اوپر کے سنسادن ہر پنچائت میں ہیں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جو لوگوں کی روچی ہے ان چناؤں میں بڑھ گئی ہے خرچہ بھی بڑھ گیا ہے ستیس پردہ بھی بڑھی ہے اچھی بات ہے پرنتو چناؤں وقت پہ ہو سکیں چناؤں نشپکش ہوں پارداشی طریقے سے ہوں اور جو پاتر وقتی ہے وہ ان میں چنا جائے وہ بہت اہم ہے آنکڑے میں بتاؤں تو چھے ہزار سے زیادہ پنچائتیں ہیں راجستان میں اور کل ملا کے جو گراس روٹ ریول ڈیموکریسی کے جو پد ہیں وارڈ پنچ کانسلر اتیادی کو ملا کے دو لاکھ پد ہیں اور یہ سمیں سمیں پہ کھالی ہوتے رہتے ہیں تو پہلے موٹا موٹی دو بار بائی الیکشن کرائے جاتے تھے پر اب ہم اس پرکریا کو ستت بنانے جا رہے ہیں ہم ڈیٹس آگلے فرنیچل ایر میں ڈیٹس پہلے گھوشت کر دیں گے تو کم سے کم چار مہینے میں ایک چناؤں تو ہوں گے ہی ہوں گے تاکہ سمیں بد طریقے سے جو پد کھالی ہوتے ہیں کسی بھی کارن سے کسی کو اپاتر گھوشت کیا جاتا ہے کسی بھی کارن سے مال لیجئے کوئی آروپ ہے جو صد ہوتے ہیں یا عمر کا ایفیڈیوٹ غلط دیا ہے کسی کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے کوئی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے کوئی خود پد ستیاک پتن دے دیتا ہے تو سمیں سمیں پہ جو رکھیاں ہیں وہ بھرنی آوشک ہو جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر پد کھالی رہتا ہے تو کام کاج پہ پر بھاو پڑتا ہے اڈیشنل چارج دینے کی پریپارٹی ہے تو یا تو ڈیل بی ڈیریکٹر لوکل باڈیز وہ اڈیشنل چارج دلواتے ہیں یا ڈیریکٹر پنچائتی راج دلواتے ہیں اب جو ویکتی بیناؤ چناو یہ اس پد پہ بیٹھا ہے وہ بہت دن تک نہیں ہونا چاہیے وہ پریپارٹی جو ہے وہ ماننیے نہیں ہے تو لوگ تانترک دھانچے میں جو ویکتی لوگ تانترک طریقے سے چنا ہوا ہے اسی کو اس پد پہ بیٹھانا چاہیے تو اگر ہم چناو سمیں سمیں پہ نہیں کرائیں گے تو یہ جو انٹرم ویبستہ ہے بہت عرصے تک چلتی رہتی ہے تو بہت ساری اس میں صدھار کا صدھار کی گنجائش ہے سمبھاونا ہے ایک ویکتی کو آپ نے اڈیشنل چارج دے دیا پدوے بٹھا دیا وہ سالوں سال کیوں چلے کیا تھا سمبھاو جب بھی سمبھاو وہاں پہ چناو ہونا چاہیے ریپورٹنگ کے بار نہیں کرتے ہیں زلوں سے سوچنا نہیں جاتی ہے کہ فلا پدھ خالی ہوا ہے وہ وقت پہ جائے لوگوں کی جمعہواری تیہ کی جائے جو لوگ گلت ایفیڈیویٹ دے رہے ہیں اور سوکار رہے ہیں ان کی جمعہواری تیہ کی جائے جو عدیقاری ریٹرنگ آفسر ہے ای آرو ہے ای آرو ہے اس کی کیا جمعہواری ہے اگر جو ایفیڈیویٹ گلت ہے میں ادھارم دوں گا ایک امیدوار نے چناؤ لڑا اور وہ چناؤ لڑنے کی آئیو سے کم تھا اس کو بھی کنٹینیو کرائے جا رہا تھا پہلے تو اپاتر تھا اس کو لڑنے دیا تو اس کے خلاف جو کرمینل کیسز ہیں وہ کرمینل کیسز فائل ہونے چاہئے ہیں آپ شپت پتر دے رہے ہیں اور اس میں گلت بیانی کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف اگر کاروائی نہیں ہوتی ہے یہ گمبیر اپراد ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کیندر دوارہ اس میں کوئی گلتی کی گنجائش نہیں ہے کتنا پولٹیکل پریشر آتا ہے سرکاری ادھکاریاں کرمچاریوں کو لگانے والے پولٹیکل لیڈرز ہیں اب ظاہر ہے ان کا پریشر بھی آئے گا اب پریشر اگر آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آپ اپنے اپنے جمعیواریوں کا نروان نہ کریں اور اچھا نوصار آپ کاروائی کریں جو نیم ہیں نیموں کو درکنار کر کے کم سے کم چلاو میں کچھ نہیں ہونا چاہیے اگر ہوتا ہے تو جمعیواری تیہ ہونے چاہیے